سندھ اسمبلی میں محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن سے متعلق وقفہ سوالات کو دران افغانستان سے اسمگل کر کے لائے جانے والی کابلی گاریوں کا خاصہ چرچ رہا پی ٹی آئی کے رکنے اسمبلی سعید آفریدین نے نشاندہی کی کہ کابلی گاریاں غیر قارونی طور پر سندھ میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں جس پر اسپیکر نے دریافت کیا کہ کابلی گاریاں کیا کابل سے آتی ہیں یا یہاں پلان تگا ہے وزیر ایکسائز مکیش کمار نے اظہار علاہ علمی کرتے ہوئے کہا کہ کابلی گاریوں کا مجھے علم نہیں پیپلز پارٹی کے رکن ریاض چارچ رازی نے اپنے ایک نکتہ اعتراض پر اس امرکی نشاندہی کی کہ دریائے سندھ پر جو بیراج بنایا جا رہا ہے اس میں تعمیر سمندر کے کنارے سے چالیس کلومیٹر دور کی جا رہی ہے بریج جو بننے ہی ہے وہ بننے ہی ہے جو دریائے سندھ سمندر میں پانی گرتا ہے وہاں سے کوئی چالیس کلومیٹر پہلے ریگلیٹر بنا رہے اگر چالیس کلومیٹر پہلے ریگلیٹر بنے گا جو چالیس کلومیٹر بیراج کے بعد جو آتی زمینیں لاکھوں ایکر زمین وہ کہاں جائے گی تو یہ بہت بڑا شوئے میں آپ کے تنوں چیفنز سندھ کو کہ میں کرنے چاہتا ہوں اس فورم سے کہ آپ فیڈرل گورن سے بات کریں وہاں پر جو ایم این ایز ایم پیز ہیں وہاں کے لیکٹیبل ہیں ان کو آن بورڈ لیں ان سے تجویز لیں کوئی ٹیکنیکل جو اچھے بندے ہیں جو ماہر پانی کے جانتے ہوں ان کو لیں آن بورڈ لے کے مسئل کریں کیونکہ یہ سندھ گائش ہوئے پہلے بھی ٹھٹا اور سجاول ڈسٹرک کی پینتیس لاکھ ایکر زمین سمندر کھا چکا ہے پی ٹی آئی کے بلاہ غفار کی جانب سے ایوان میں ایک نیجی قراردات پیش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کچھرے کے بڑے امبار موجود ہیں بارہ سال بعد سندھ حکومت کو کچھرہ صاف کرنا یاد آیا ہے بلاہ غفار نے کہا کہ مقام انتظامیہ کے ذریعے سندھ حکومت نے تیس کروڑ روپے کچھرہ اٹھانے کے لیے دیئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ منشمنٹ بورٹ ناکام ہو گیا ہے کچھرے پہ ہم نے خود کوشش کی کہ جو الیگل جگہ جگہ کچھرہ گنڈیا بنی ہوئی ہے ان کو اپنے طور پہ صاف کروا کے ان کو ختم کر کے وہاں پہ پلانٹیشن پودے ودے لگا کے وہاں پہ ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر چونکہ عواب کے پاس آلٹرنیٹ کوئی رستہ نہیں ہے کچھرے کو ٹھکانے لگانے کا تو اسی جگہ پر دوبارہ لوگ کچھرہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے کسی بھی ادارے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی جب تک کچھرے کو گھر سے اس کی کلیکشن اس کو ٹیمپریری جو ہے وہ جی ٹی ایس تک پہنچانے کا انتظام وہاں سے اس کو لینڈ فل سائٹ پر لے جا کر اور جو دنیا کے دیگر ممالک اس کچھرے کو یوٹیلائز کر کے انرجی پروڈیوز کر رہے ہیں اس طرح کے میتھرڈ سائنٹ ایفک اگر اپلائے نہیں کیا جائیں گے تو کراچی سے یا پورے سن سے یا ہمارے صوبے سے یہ بسلہ کچھرے کا حل نہیں ہونے والا وزیر اطلاع سید غنی نے قراردات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کچھرے کا ملبہ ہٹانا سالڈ بیسٹ منجمنٹ کا کام نہیں انہوں نے کہا کہ ایک تاثر ہے کہ چائنیز کمپنی دور ٹو دور کچھرہ اٹھائے گی بلکل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سویپنگ بھی کریں گے مینویل سویپنگ بھی ہے میکنیکل سویپنگ بھی ہے بہت ساری چیز کے اندر ہیں لیکن ایک چیز بالکل تیہ ہے کہ پیسے ان کو صرف اس کام کے ملتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں اگر کہیں سے دور ٹو دور کلیکشن نہیں ہو رہی تو چائنیز کمپنیز کو اس مد میں ایک روپیہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اگر کہیں پر میکنیکل سویپنگ یا مینویل سویپنگ نہیں ہو رہی تو اس سویپنگ کے پیسے ان کو نہیں دیے جاتے ہیں طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ چائنیز کمپنیز جتنا کام کرتی ہیں اپنا بل وہ سبمیٹ کرتی ہیں کہ ہم نے اس سرق پر اتنے کلومیٹر کام کیا ہے کمیٹیز ہیں کمیٹیز اس کو ریچ ایک کرتی ہیں ویریفائی کرتی ہیں اس کے بعد میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بھی وقت ان کو سو فیصد پیمنٹ ہوئی ہو اچھی خاصی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اور پینلٹیز بھی ہیں اگر وہ ایک کام نہیں کرتے ہیں تو اس کی پینلٹی ہے دوسرا نہیں کرتے ہیں تو اس کی پینلٹی ہے سعید خانی نے کہا کہ سی ایم نے اپنی مہم کے دران بیک لوگ اور کچھرے کے ملبے کو صاف کر رہایا صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں ایک بات یہاں جو اکثر دوستوں نے کی وہ مکس اپ کر جاتے ہیں اور یہ بات میں بار بار کہا چکا ہوں اور میرے حوالے سے ایک عادی بات کہی بھی خورم صاحب نے وہ ہیں نہیں ہاں پر کہ بنیادی طور پر قانون کے مطابق جو قانون آج ہمارے پاس موجود ہے صفائی کا کام صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے یہ لوکل کانسلز کرتی ہیں اور کراچی میں اگر آپ کہیں گے تو جو ہمارے ڈی ایم سیز ہیں یہ ان کا فنکشن ہے دو ہزار چودہ میں یہ قانون بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈی ایم سیز ہیں وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی جس نے کراچیز آج ہیں اس سے کئی زیادہ کراچیز سوکتے کچھرے کے تو صوبائی حکومت ان کی کسی طرح سے مدد کرے تاکہ یہ کچھرے کا مسئلہ کراچی سے حل ہو سکے